قربانی کے اوقات میں جانور زباہ کرتے وقت سب لوگ مل کر تکبیر پڑھ سکتے ہیں کیا وضاحت کر کے بتائیں نہیں بلکہ یہ ایک طریقے کی بدات ہوگی بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ وقت پر کہہ کر کے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے انہی وجہت وجہ لے اس پر ابھی بھی اہل حدیث علماء کے ابھی سوالات و جوابات چلنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ہے لہذا ابھی تک نکھر کر کے کوئی بات نہیں آئی ہے ابھی تک میرے مطالعے میں یہ بات آئی ہے مولانا نے لکھا تھا مولانا جعفر المدینی نے کہ یہ حدیث صحیح نہیں اور اس کے اوپر جو ہے ان کا استدراک آیا جواب آیا کہ انہوں نے جو کہا یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف کہنا صحیح نہیں تو ابھی یہ حدیث مختلف ہی ہے لہذا اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ وقت پر کہہ کر کے اور یہ بول دے کہ یہ جو قربانی ہے اردو ہی میں بول دے یہ قربانی میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بس بسم اللہ اللہ وقت پر کہہ کرتے ہیں یہ جو ایک ساتھ مل کر کے تکبیر پڑتے ہیں قربانی کے وقت اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اس لیے کہ بیداتیں یہ معمولی معمولی چیزوں ہی سے اٹھتی ہیں پھر وہ آگے چل کر کے بہت بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ ایک شریعت کے شکل لے لیتی ہے لہذا بچنا چاہیے اس سے قربانی کے بکرے اور بیل یا اونٹ کی عمر کتنی شرط ہے وضاحت فرمائے ہمارے ہاں کے امام کہتے ہیں کہ دو سال کا ہونا ضروری ہے دیکھئے الگ الگ وہ ہے اس کے قربانی کے جو جانور ہیں مسنہ ہونا چاہیے اس کے لیے شرط وسیط ہوئی ہے دانٹہ ہونا چاہیے اس لیے کہ حدیث پاک ہے لا تزبہو الا مسننتن تم لوگ نزغہ کرو مگر دانٹ والا اب وہ دتہاں ہونا چاہیے جس کے دانٹ نکل آئے اب وہ دانٹ شرط ہے اس کے لیے سال والنا دیکھا جائے یہ صرف ایک صحابی کے لیے تھا انہوں نے کیا کیا تھا نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دانٹہ تو نہیں ہو اب میں نے قربانی کر ڈالی وہ جو دانٹہ تھا نبی نے فرمایا کہ یہ تم نے پہلے کر ڈالی ہو قربانی نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو قربانی نہیں ہوئی اور اس کے لیے دانٹہ ضروری ہے یہ صرف انہی کے لیے ہے ابو گردہ ابن نیار کے لیے تھا ابو گردہ ابن نیار ان کا نام کیا ہے ابو گردہ ابن نیار یہ وہیں صحابی ہیں کہ ان کے لیے خاص بات تھی کہ یہ تیرے لیے خالی جائز ہے کہ دانتا نہیں ہے آج کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے حدیث کا تیرے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے لہذا جانور کے لیے دانتا ہونا ضروری ہے لا تزبہ اللہ مسننتا یہ ذبقہ ہے جیسے قربانی نے بڑے جانور پر ساتھ حصے ہوتے ہیں ویسے عقیتے میں کتنے حصے ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے قربانی کو عقیتے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا قربانی میں ساتھ حصے ہو سکتے ہیں مگر عقیتے میں ساتھ حصے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ عقیتے میں زابطہ ہے جان کے بدلے جان اب ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کی طرف سے وہ زبا ہو گیا تو بقیہ جو چھے حصے ہیں وہ جان نہیں ہے اور یہاں جان کے بدلے جان ہونا چاہیے اس لیے کہ قربانی جو کی گئی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جان کے بدلے میں اڑھا آیا تھا نا جان کے بدلے جان لہذا جان کے بدلے جان زابطہ ہے ایک قربانی کے جانور میں ساتھ حقیقے نہیں ہو سکتے درست نہیں ہے حقیقہ نہیں ہوگا قربانی اور حقیقہ ایک بیل پر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا حقیقہ ساتھ ویدن کیا فرمایا ایک لڑکا دو جان ایک لڑکی ایک جان پھر یہ کونسی بنیاد پر ایک جانور پر حقیقہ اور قربانی ہوتی ہے اوزاد فرمایل سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے یہ جتنی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں یہ کہیں حدیث میں نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم کا حقیقہ ساتھ ویدن فرمایا ایک لڑکا دو جان ایک لڑکی ایک جان وہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی طرف سے ایک جانور اور لڑکے کی طرف سے دو جانور اور اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک ایک کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک میڑھا کیا ہے تو استطاعت کے اوپر ہے اگر آدمی استطاعت رکھے تو لڑکے کی طرف سے دو دو کرتے لڑکی کی طرف سے ایک لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک ایک کرنا درست ہے پورا سوال پھر سے پڑھتا ہوں کیا کہنا چاہ رہی سوال قربانی اور عقل کا ایک بیل پر ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی مسئلہ مختلف کی ہے کہ بیل کے اوپر حقیقہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے نہ نبی سے کہ آپ نے کسی بڑے جانور کا حقیقہ کیا ہو کسی کی طرف سے مثلا اونٹ کا حقیقہ کسی طریقے سے بیل کا حقیقہ کائے کا حقیقہ تو ہم چیزوں کا حقیقہ نہیں آپ سے صرف میڈھا میڈی اسی طریقے سے جو جانور ہوتا ہے میڈھا بغیر بھیڑ بھیڑ اور بکرہ بکری یہ چھوٹے جانور ہی ثابت ہیں بکیا بڑے جانور کا حقیقہ ثابت نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا حقیقہ نبی کی مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم ان کا حقیقہ کیا ہو ایک لڑکا دو جانے کڑ گئے پھر کونسی بنیاد پر ایک جانور پر عقیقہ اور قربانی دونوں ہوتی ہو تو ابھی جواب دے چکا ہوں بڑے جانور میں قربانی تو ہو سکتی ہے ساتھ مگر عقیقہ کرنا چاہے تو جواز اگر ہے تو ایک ہو سکتا ہے سات عقیقے نہیں میید کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے درست نہیں ہے درست نہیں ہے میید کی طرف سے اس سلسلے میں ایک کتاب آئی ہے مولان عبد الحمیز صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے جامعہ سنابل اس کے ایک اچھی سکولر ہیں محمد عبد الحکیم سنابلی ان کی ایک کتاب ہے میید کی طرف سے قربانی میید کی طرف سے قربانی انہوں نے ثابت کیا ہے پوری کتاب کے اندر کہ میید کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جائز کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں نہ نبی سے ثابت ہے جب ثابت نہیں ہے نبی سے یا کسی صحابی سے تو پھر وہ درست نہیں ہو سکتی اور آپ کی موجودگی ہی میں آپ کی بیٹی بڑی بیٹی حضرت زینب ان کا انتقال ہوا آپ کی موجودگی میں آپ کی بیٹی حضرت روکیہ کا جنگے بدر سے آپ اپس ہو رہتے ہیں بیٹی کا انتقال ہوا اور آپ جنادے میں شریف بھی نہیں ہو سکے تو بیٹی بھی چلی گئی اسی طرح سے آپ کے بچے حضرت عبراہیم آپ کی گود میں ان کا انتقال ہوا لیکن کسی کی بھی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں مسئلہ یہ رہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو جانور ہے ایک جانور میری طرف سے اور میرے آل کی طرف سے اور ایک جانور جو میں زبا کر رہا ہوں یہ ان میرے امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے بعض چیزیں نبی کی خصوصیت ہوتی ہیں جیسے آپ کا چار سزائی شادی کرنا وغیرہ وغیرہ بعض لوگوں کو کسی چیز کی خاص اجازت دینا جیسے ریشن پہننا حرام ہے لیکن زباہر ابن عوام کو اپنی اجازت دی تھی پہن سکتے ہو دوں تو یہ خصوصیت تھے میری کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے میری کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے قربانی کا جانور زبا کرتے ہو اسے گرانے کا طریقہ بتائیں گرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے جو ہے اس کی سمت میں کر لیا جائے منڈی کسی طرف بھی گرائیں منڈی اس کی خبلے کی طرف ہونی چاہیے سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اتر کی طرف گرائیں اتر کی طرف یعنی داہنے ہاتھ سے زبا کرنے کے لئے کیسے کریں گے آپ آپ کو داہنے طریقے سے زبا کرنا ہے اور منڈی کابی کی طرف تو کیسے گرائیں گے آپ گرانے ہاتھ سے آپ کو زبا کرنا ہے اور منڈی کو خبلے کی طرف ہونے چاہیے اب کر کے دیکھ لو یہ طریقہ حدیث میں بتائے گئے داہنے ہاتھ سے آپ چھوئی چلائیں گے اور منڈی اس کی موک ایسے بھی پھیر دی جائے کبلے کی طرح کس طرف سے گرائیں گے دیکھ لیجی